بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش باش ہوں گے دوستوں آج جمعیرات ہے اور کل ہے ہمارے گھر ایک تقریب جس میں میری دونوں نندے اور میرے دیور آئیں گے اور اس وقت میں جلدی جلدی صفائی کر رہی تھی کہ میری نند آج ہی آ رہی تھی چھوٹی والی اور جی کھانا وانا ہمارا ہو چکا ہے نند آ چکی تھی اور اب ہم جا رہے تھے بزار تو چائے وغیرہ پی کے ہمنے کا نگلتے ہیں حضبن نے بھی آفس سے آئے تھے تھے تو ہم نے انہیں گسٹرپ کرنا مناسب بھی سمجھا اور حضبن مجھے ڈرائیف کرنے نہیں دیتے اکیلے وہ تھوڑا ڈرتے ہیں اس لیے پھر ہم نے سوچا کہ رکشہ میں چلے جاتے ہیں تو یہاں پر ہم نے اپنے گھر سے لیلی رکشہ اور میں جب اس وقت جاری ہوں بل احمد کے آؤٹلٹ اور آپ سوچ رہے ہوں گے میں یہاں بہت زیادہ جاتی ہوں تو چی ہاں یہ میرے گھر کے قریب ہے تو مجھے بہت سہولت ہوتی ہے یہاں پر جانے میں اور یہاں پر میں آرام سے شاپنگ بھی کر لیتی ہوں یہ بہت بڑا آؤٹلٹ ہے یہاں پر ایکچلی مطلب کی چیز بھی مل جاتی ہے اور اس کا فیبرک مجھے بہت پسند آتا ہے یہاں ایکچلی میں آئی تھی اپنے لیے ڈریس لینے جو مجھے کل پہننا تھا اسی لیے میں ریڈی ٹو ویئر ڈریس زیادہ دیکھ رہی تھی انسٹیچ مجھے نہیں چاہیے تھا تو یہاں پر میں تھری پی سوٹ وغیرہ دیکھ رہی تھی تو یہ جاتے ہی بس فوراں ہی مجھے یہ والا پسند آ گیا تھا اصل میں وہاں پر بہت لیمیٹڈ سٹوک ہوتا ہے اور میرے پاس چونکہ ٹائم بھی بہت کم تھا مجھے بہت جلدی بھی تھی اور مجھے تھری پیسی چاہیے ہوتے ہیں میں ٹو پیس کبھی بھی نہیں لیتی مجھے پورا پروپر ڈریس چاہیے ہوتا ہے اور مجھے پارٹی ویئر نہیں چاہیے تھا مجھے سمپل کیجول ویئر چاہیے تھا کیونکہ مجھے گھر میں پہننا تھا بس اس لیے میں کوئی سمپل سا دیکھ رہی تھی جس کا فیبرک بھی میرے مطلب کا ہو مجھے پیسی چاہیے پیسی چاہیے مجھے پیسی چاہیے 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 پ ٹو پیس تھا کسی کے ساتھ دپٹا نہیں تھا کوئی سمپل ٹراؤزر اور شرٹ تھی تو بس مجھے سمجھ میں نہیں آرہا تھا تو بس میں تھری پیس سوٹ ہی صرف دیکھ رہی تھی اور میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ مجھے سب وہ ڈریسز بتائیں جس میں تھری پیس ہو تو وہ بس وہ جاتے ہی جو مجھے ایک سمجھ میں آیا تھا بس میں نے وہ فورا لے لیا اور میں نکل گئی دس منٹ میں میری یہ شاپنگ کمپلیٹ تو بس جی یہ والا ڈریس مجھے پسند آ گیا تھا اور میں نے اسی کو ڈن کر دیا تھا یہ جو سامنے آف وائٹ والا ہے اور یہ اس کی جو ایکچل پرائس لکھے ہوئے تھے لیکن جی انہوں نے کہا کہ یہ تو 30% آف ہے وہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں تھا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا انہوں نے کہا اس پہ تو 30% آف بھی ہے تو مجھے 4700 سمتنگ کا پڑا تو مجھے تو یہ بہت ہی پسند آیا کیونکہ یہ بہت سمپل تھا گھر میں پہننے کے لیے بہت اچھا تھا اور اس کا پرینک بھی بہت خوبصورت لگ رہا تھا بر جی دس منٹ میں میں نے وہ ڈریس پسند کیا اور اور خرید لیا اور جی اب ہم اس کے بعد آئے بسیرہ شاپنگ سینٹر یہ بھی ہمارے گھر کے بہت قریب ہے اور یہاں پر میری نند کو کچھ چیزیں لینی تھی لیکن بسیرہ شاپنگ سینٹر کی پوری ویڈیو میں آپ کو نیکس ولوگ میں دکھاؤں گی ضرور دیکھئے گا یہاں پر میرے گھر کے قریب ہے گفت شاپ ہے ہم اس کے بعد بسیرہ شاپنگ سینٹر کے بعد ہم گفت شاپ پہ آگئے تھے کیونکہ میری نند کو گفت لینا تھا یہاں پر جی ہم گفت پسند کر رہے تھے ہمیں تو وہ وچ اور جیوری سیٹ کا وہ پورا ایک گفت پیک پسند آ رہا تھا بس ہم وہی دیکھے جا رہے تھے یہ دیکھیں جی میری نند دیکھ رہی تھی تو وہ پسند کر رہی تھی تو بس ہم یہی گفت دیکھ رہے تھے یہ گفت شاپ مجھے بہت پسند ہے یہاں پہ اچھی چیزیں مل جاتی ہیں کبھی اگر آپ دور نہ جا سکے تو گھر کے قریبی ایک اچھی گفت شاپ ہے یہ بس یہاں سے ہم گفت پسند کر کے آگئے تھے بیکری یہاں سے ہم نے رول سمور سے کچھ سنیکس وغیرہ لے لیے تھے چائے وغیرہ کے لیے اور اس کے بعد پھر ہم آگئے تھے گھر اور یہاں پر آتے ہی ہم نے چائے وغیرہ بنائی اور چائے پی اور اس کے بعد میں یہ چیزیں نکال کے دیکھ رہی تھی کہ میں کیا کیا لے کر آئی میں نے یہ ڈریس تھا اور وہ ٹیبل کور لیا تھا ساتھ ہی میں نے فوٹ میٹ وغیرہ لے لیا تھا بس گھرے لو چیزیں تھی یہ دیکھیں کچھ چیزیں جو ہے وہ چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں بعض دفعہ آپ کو پاس ٹائم نہیں ہوتا خریدنے کا تو بس یہاں مجھے سمجھ میں آتی گئی تو میں لیتی آئی یہ میں نے ایک چھوٹا سا کیرم بوٹ خرید لیا تھا کیونکہ میری نن کا بیٹا اکثر آتا ہے اسے یہ پسند ہے کھیلنا تو میں نے کہا یہ ایک لے کے رکھ لے دیں بچے وغیرہ جب آتے ہیں اور اس میں تو بڑے بھی بہت انجوائے کرتے ہیں اور میں بھی بہت اچھا کیرم کھیلتی ہوں میں بہت انجوائے کرتی ہوں کیرم کو تو میں ابھی اس کے ساتھ گیم کھیل رہی تھی آتے ہی حالانکہ میں اتنا تھکی ہوئی تھی لیکن میں نے پھر بھی گیم کھیلا اور پھر مجھے فورا جی کوکنگ کرنی تھی کیونکہ رات کا کھانا میں نے تیار نہیں کیا ہوا تھا تو میں نے جلدی سے ایک چکن کا سالن بنا لیا تھا بہت ہی سمپل سا سالن میں نے اپنے طریقے سے بنا لیا تھا بٹر چکن کی طرح کا میں نے بنایا تھا پہلے میں نے چکن کو فرائی کر کے اچھی طرح تین سے چار منٹ میں نے اس کو اچھی طرح فرائی کیا نکال لیا تھا اس کے بعد میں نے اسی میں پیاس ڈالی پیاس کو تھوڑا سا سوفٹ کیا براون نہیں کیا بس تھوڑا سا اس کو میں نے سوفٹ کیا اس کے بعد ادرک لسن کا پیسٹ ڈالا اور ادرک لسن کا پیسٹ ڈالنے کے بعد ایک منٹ تک اسے میں نے اچھی طرح چلایا اور اس کے اوپر میں نے ٹیماتر موٹے موٹے کاٹ دیئے کیونکہ مجھے ابھی اس پورے مسالے کو بلینڈ کرنا ہے اس لیے میں نے موٹے موٹے ٹیماتر ڈال دیئے تھے ساتھ ہی میرے پاس کچھ کاجو تھے روسٹٹ کاجو تھے وہ ڈال دیئے تھے اور ان سب کو میں نے اچھی طرح سے ایک سے دو منٹ دھوننے کے بعد میں نے اس کو کر لیا بلینڈ اور یہ دیکھیں جی بلینڈ کرنے کے بعد میں نے اسی مسالے میں اب ڈالوں گی میں مسالے نمک لال مرچ پاورڈر دھنیا پاورڈر ہلدی پاورڈر گرم مسالہ پاورڈر اور ساتھ ہی کالی مرچ کپ پاورڈر یہ سب ڈالنے کے بعد اچھی طرح میں نے اس کو مکس کیا اچھی طرح مکس کرنے کے بعد آپ نے اسے پکانا ہے ایک سے دو منٹ اور اس کے بعد میں اس میں شامل کر دوں گی دہی دہی ڈالنے کے بعد اس میں ڈال دیں گے چکن اور یہاں پر جو ہے میں نے بلینڈ کرتے وقت تھوڑا سا پانی ڈالا تھا تو اسی پانی میں یہ چکن جو ہے وہ سوفٹ ہو جائے گی ہم نے فرائی کر کے نکالی تھی اب یہ جو رہ گیا ہے وہ اس میں گل بھی جائے گی یہ دہی ڈالا میں نے دہی ڈالنے کے بعد اس میں ڈال دیں گے چکن اور یہ اسی پانی میں یہ چکن جو ہے وہ گل جائے گی بس آپ نے اسے پکانا ہے اور آخر میں اس میں ہم کریم ایٹ کر دیں گے اور جی ہمارا یہ سالن بالکل ریڈی ہے بس جی اس کے بعد ہم نے کھایا کھانا اور امید ہے آپ کو میرا آج کا یہ ولوگ پسند آیا ہوگا کل کا ولوگ میرا بالکل مس نہیں کیجئے گا ملتی ہوں آپ سے نیکس ولوگ میں اللہ حافظ اور گوڈ بائی